پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر بھرتیوں کے عمل کا آغاز قائم مقام آئی جی پنجاب کمر شہروق کی زیرے صدارت پنجاب پولیس میں بھرتیوں کے حوالے سے ریکروٹمنٹ بورڈ کا اہم اجلاس گورمنٹ کالیج آف ٹیکنالوجی کمالیہ کے طلبہ اور طالبات کا پنجاب سیف سٹیٹیز آتھورٹی کا مطالعہ تھی دورہ وفت میں ساٹھ سے زائد طلبہ اور طالبات اور تین فکیلٹی میمبر شریک نشتر کالونی میں شوہر کا بھائی کے ساتھ مل کر بیوی اور بیٹی کو زخمی کرنے کا معاملہ سمیرہ کو خامن آمیر اور دیور شہزیب نے چھوڑی کے وار کر کے زخمی کر دیا اور شیخ اپورہ پولیس کی بڑی کارروائی تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا بچہ بازیاب کروا لیا گیا السلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہم خبروں پر پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر بھرتیوں کے عمل کا آغاز قائم مقام آئی جی پنجاب کمر شہروق کی زیر سدارت پنجاب پولیس میں بھرتیوں کے حوالے سے ریکلوٹمنٹ بورڈز کا اہم اچلاس ہوا پنجاب پولیس میں ٹرافیک اسسٹنٹ، کانسٹیبل، لیڈی کانسٹیبل، ڈرائیور کانسٹیبل اور وائلیس آپریٹرز کی بھرتیوں کا عمل جاری ہے پہلے مرحلے میں کل ٹیس نومبر سے بیس ازلاع میں دستاویزات کی سکروٹنی کے بعد جسمانی اور تحریری امتحان کا انعقاد ہوگا دوسرے مرحلے میں صوبہ دار الحکومت لاہور سمیت باقی ماندہ ازلاع میں دو فروری سے بھرتیوں کے عمل کا آغاز کیا جائے گا قائم مقام آئی جی پنجاب کورن شاہرک کا کہنا ہے کہ بھرتی کا عمل سو فیصد میرٹ اور شفافیت پر پورا کیا جائے گا قابلیت اور اہلیت کے میار پر پورا اترنے والے جوانوں کو پولیس فورس کا حصہ بنایا جائے گا قائم مقام آئی جی پنجاب نے بھرتی کے لیے آنے والے امیدواروں کی سہولت کے لیے مناسب انتظامات یہ جانے کی ہدایت کی ہے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کمالیہ کے طلبہ اور طالبات کا پنجاب سیف سیٹس آتھورٹی کا متعلیتی دورہ وفد میں سار سے زائد طلبہ اور طالبات اور تین فکیلٹی میمبر شریک تھے طلبہ اور طالبات کے وفد کو ادارے کے مختلف شبہ جات کا دورہ کروایا گیا اور بریفنگ دی گئی وفد کو عوامی اگاہی مہم میڈیا منجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی وفد نے پنجاب پولیس ویمن سیفٹی ایپ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا وفد کے شرکہ کا کہنا تھا کہ سیف سیٹس ٹیم کی پیشہ ورانہ قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے ہیں نشتر کالونی میں شوہر کا بھائی کے ساتھ مل کر بیوی اور بیٹی کو زخمی کرنے کا معاملہ سمیرہ کو خامد آمیر اور دیور شہزیب نے چھوڑی کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا ایس پی انویسٹیکیشن مورل ٹاؤن زہیم نصراللہ رانجہ کے مطابق ماں کو بچاتے ہوئے بیٹی آئیشہ بھی چھوڑی کی زد میں آ کر زخمی ہوئی نشتر کالونی انویسٹیکیشن پولیس نے واقعے میں ملوث دیور شہزیب کو گرفتار کر لیا ہے ایس پی انویسٹیکیشن مورل ٹاؤن نے کہا کہ خامد آمیر کی تلاش جاری ہے جو کہ جل پولیس کی گرفت میں ہوگا ڈی آئی جی اپلیشنز لاہور کی ہدایت پر ڈاکووں اور سٹریٹ کریمنلز کے خلاف گھیرہ تنگ ڈالفن سکوارڈ نے دو رکنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا ہے ڈالفن ٹیم نے دورانے پیٹرولنگ دو مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان چکمہ دے کر موقع سے فرار ہو گئے اور موٹر سائیکل پھینک کر قریبی کھیتوں میں چھپ گئے تھے ڈالفن ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارز سے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی قبضے سے پسٹول موبائل موٹر سائیکل برامد ہوئی ہیں ایس پی ڈالفن تقریب نیم کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکوارڈ سٹریٹ کریمنلز کے خلاف جامعہ حکمتی عملی کے تحت کارروائیاں کر رہا ہے راولپنڈی پولیس کی بڑی کامیابی قتل کے مقدمے میں ملزم کو جرم ثابت ہونے پر عدالت نے سزائے موت، تیرہ سال قید اور جرمانے کی سزائیں سنا دی ہیں مجرم نے دودھ کی دکان میں روبری کی واردات کے دوران فائرنگ کر کے غلام عباس کو قتل کر دیا تھا واقعہ کا مقدمہ فروری دو ہزار بائس میں تھانہ رتہ امرال میں درج کیا گیا تھا راولپنڈی پولیس نے مجرم کو گرفتار کر کے ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کیا تھا قتل کے مقدمے میں ملزم عدنان علیاس کو جرم ثابت ہونے پر عدالت نے سزائے موت، تیرہ سال قید اور جرمانے کی سزائیں سنا دی سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری نے انویسٹیگیشن اور لیگل ٹیمز کو شاباش دی ہے شیخ اپورہ پولیس کی بڑی کارروائی تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا بچہ بازیاب کروا لیا گیا ہے شیخ اپورہ پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ ایک بچہ جس کو تاوان کے لیے اغواہ کر لیا گیا ہے ڈیسٹرک پولیس آفیسے شیخ اپورہ نوید ارشاد کے حکم پر فوری ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں شیخ اپورہ پولیس نے تقنیقی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے انتھک کابشوں سے بچے کو باہفاظت بازیاب کروا لیا بچے کی بازیابی پر والد نے پولیس کا شکریہ دا کیا اور ڈھیروں دعائیں دی ریجنل پولیس آفیسے ڈیرہ غازی خان سید خرم علی نے زلہ راجنپور کا دورہ کیا کچھا میں دورانے ڈیوٹی شاندار کردگی دکھانے والے افسران اور اہل کران کے عزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا راجنپور پہنچنے پر ڈی پیو احمد مہیو دین نے آرپیو کا پرت تپاک استقبال کیا آرپیو کی زیرے صدارت ڈیسٹرک پولیس آفیس میں کچھا کے علاقے میں دورانے ڈیوٹی شاندار کردگی دکھانے والے افسران اور اہل کران کے عزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد ہوا تقریب میں کچھا پکٹ بہار مچھی پر ڈاکوں کے حملے کے دوران دلیری اور جوان مردی سے مقابلہ کرنے اور بروقت جوابی کا روائی پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا آرپیو نے تمام افسران اور اہل کران کے لیے تعریفی سٹیفکیٹ اور نگ اعنامات کا اعلان بھی کیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپٹیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈارٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹس